ہماری سوائیٹی پر مجھے بڑے معذرت کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے آپ کسی کو بتائیں نہ سر یہ کام کر رہے ہیں وہ پہلا سوال آپ سے پوچھتا ہے بتائیں کہ یہ ہے جب کمانڈ لکی رکھے گا کتنی ارننگ کر رہوں گا یاد رکھیں ارننگ ہماری لائف کا پارٹ نہیں ہے جس چیز کا اللہ کی ذات نے آپ سے وعدہ کر رہا ہے ہم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہماری لرننگ کتنی ہے ہمیں لرننگ کی بات کرنی ہے ہم نے بڑا سوچنا ہے ہم لوگ خواب بھی چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اس دنیا میں آئے ہیں نا آپ لوگ تو خواب تو بڑا رکھو what is in your pocket does not matter what is in your mind that is matter آپ کے دماغ میں کیا ہے ہم لوگ نا یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں میری pocket میں کیا ہے یار میں وہاں پہ جاؤں گا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا ایک چیز آپ کو بتاؤں آپ کوئی illegal business کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ جناب ایک ڈاکوہ گھر سے ڈکیتی کرنے کیا ہے اگر وہ بھی positive نہیں نہ سوچنا یقین کیجئے گا کہ اس کو ڈکیتی کے لیے بندہ بھی نہیں مل سکتا ہم حلال کی بات side پہ کرتے ہیں for example میں گھر سے نکلا ہم نا یہاں پہ motivation lecture دینے کے لیے میرے mind میں اگر یہ ہے نا کہ یار لوگ وہاں پہ اچھے نہیں ہوں گے یا میں اچھی بات نہیں کر پا ہوں گا تو آپ یقین کیجئے گا understood ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں human mind جو ہے نا یہ ایک دن کے اندر 60,000 thoughts سوچتے ہیں ایک دن کے اندر 60,000 ہمیں سوچیں آتی ہیں اب ہمارا mind جو ہے وہ ایک magnet کی طرح کام کرتا ہے magnet کی طرح کیسے ہمارے mind میں ایک بات آئے نا اس ایک بات کو ہمارا mind total roundabout کر رہا ہے for example میں آپ کی example سے بات سمجھاؤں گا اور آپ کو کوئی point اگر سمجھ نہیں ہے تو اس کو لکھ لیجئے گا انٹ بھی میں question answer کیا session چلاؤں گا آپ سے کوئی بھی سوال ہو اس کو لکھ لیجئے گا اب اگر میں 60,000 thoughts آ رہی گی میرے mind میں اور 60,000 میں کوئی ایک thought میرے mind میں click کر گئی ہے کہ جی میں نے پیسہ کمانا ہے میں نے پیسہ کمانا ہے اب وہ 60,000 thoughts 59,999 جو thoughts ہیں وہ آپ کی ایک thought کے گر roundabout کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ اب آپ نے پیسہ کمانا ہے جب تک ہماری life میں positivity نہیں ہے نا ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ایک شخص تھا تو وہ ڈکیتیاں کرتا تھا چوریاں کرتا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھ سے نہ تم بھی ڈکیتیاں سیگھ لو کیونکہ مرا پتا کوئی نہیں ہے میں کسی بھی کلس مقابلے میں مارا جاؤ تو اب بیٹے کی thinking چیک کیجئے گا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے ایسا قرم کرنا ہے کہ لوگ میرے باپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا ہے thinking چیک کیجئے کہ positivity کی بات کرنا ہے کہ ہم لوگ جب positive ہو کے سوچتے ہیں نا تو ہماری life مزید groom کرتی ہے اب بات بڑی clear ہے ذرا سنجھیں گا بیٹا کہتا ہے جی میں نے ایسا کام کرنا ہے کہ لوگ میرے باپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا ہے تو لوگوں نے نا اس قرآن کہا تمہارے باپ نے ساری زندگی ٹکیتیاں دی ہیں اس کو کیسے لوگ اچھے الفاظ میں یاد کر سکتے ہیں اس نے کہا چیک کر دیجئے کہ میں ایسی کام کروں گا اب ہوا کیا وہ شخص نے اپنے باپ سے نا کچھ ٹکیتیاں کرنا شروع کر لی سیکھنا شروع کر لی لرننگ سٹارٹ کر دی کچھ عرصہ کزرا تو اس کا باپ مر گیا مر گیا بیٹے نا خود کفیل ہو گیا اس نے جا کے ٹکیتیاں کرنا شروع کی اب اس کا سسٹم کیا ہے وہ جس شخص کی ٹکیتی کرتا تھا نا جس شخص کی ٹکیتی کرتا تھا تو لوگوں نے کیا کہا سمجھ آ رہے کی نہیں آ رہے ہیں تو ہمیشہ پوسٹیٹ سوچیں ہم لوگ